صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈیمانڈ کیا ہے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان حکومت دے نئے متخابات ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے عمرین فاطمہ سے یہ اسوال کریں گے کہ عمرین آپ بتائیے کہ ان حالات میں جب کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے پاکستان کی معاشی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کچھ لوگوں کی نظر میں یہ ہے کہ یہ دھنے کا مناسب موقع نہیں ہے جب کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دھنہ دینا یا مظاہرے کرنا یا احتجاج کرنا یہ جمهوری حق ہے آپ کیا سمجھτε ہیں کہ ان حالات میں مولانا فضل اور رحمان کو دھنہ دینا چاہئے اور ان کو یہ اپنا جمہوری حق کا استعمال کرنا چاہئے اور بلکل یہ ان کا جمہوری حق ہے آپ کیا اس کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ دھنہ دینا چاہئے یا پھر یہ ہے کہ اس کو موقع کر دینا چاہئے یا ختم کر دینا چاہئے ان کو مزادرات کی می women پہ آنا چاہئے یہ عمرین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کام کتنا اچھا یا برا ہے اچھا ہے یا نہیں ہے اس کے مقاصد سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی اور مطلب جو دعوی عمران خان صاحب نے کیے تھے مہنگائی ہو یا احتساء مطلب کرپشن ہو اس طرح کی چیزیں ہو تو ان کے اوپر وہ اچھی طرح سے کام کریں گے سارا کچھ کریں گے لیکن ابھی تک کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی مہنگائی ہوز بروز بڑھ رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان مصطافی ہو جائے کیونکہ وہ حکومت چلانے کے اہل نہیں ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اس وقت تمام اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان کا جو حمایت حاصل ہے سب سے بڑی بات یہ ہے آپ یہ دیکھیں اسپن یارولی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر مولانا صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ ہیں اب انہیں یہ دھرنا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک الگ بحث ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت عمران خان دھرنا کر رہے تھے مولانا صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت وہ حکومت ٹھیک ٹریک پر چل رہی تھی اور وہ جائز حکومت تھی اور ہم اس ناجائز حکومت کے حلاف دھرنا کر رہی ہیں مولانا صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے اس کے بعد بہت سوال ہم کریں گے عمرین سے بھی اور آپ سے بھی یہ ہے کہ آپ کیا حضر دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں مولانا خضب الرحمان کو دھرنا دینا چاہیے اللہ ہم مارک کرنا چاہیے دیکھیں مولانا صاحب سیاسی جماعت ہے اور وہ سیاسی حیثیت ان کے اپنی ان کی جماعت کی اور جہاں تک دھرنے کا فیصلہ کرنا ہے یہ مشورہ دینا کسی بھی کسی دوسری سیاسی جماعت کا کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں انتشار ہے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو یہ مولانا کو بھی پتا ہے سیاسی قوتیں ہمیشہ کسی کے مشورے پر اپنے فیصلے موخر نہیں کرتی اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کے جو قابلین ہوتی ہیں ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں جب مولانا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ دھرنا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے ان کا جمہوری حق ہے حکومت کا یہ کام ہے حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے خلاف ہونے والے مظاہروں کو اپنی طاقت کے ساتھ روکے حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جو مطالبات ہیں جو جائز لوگوں کے مطالبات ہیں ان کو پورا کرے جو شکایات ہیں ان کو دور کرے تاکہ دھرنے کی نوبت نہ ہے دھرنے کی نوبت کیوں آئی ہے آج اگر پاکستان میں مہگائی نہ ہوتی آج اگر پاکستان میں بیروزگاری نہ بڑھ رہی ہوتی ہے اگر سفارتی سطح پر پاکستان کے معاملات میں سفارتی سطح کو اب بلکل چھوڑ دیں کہ پاکستان کے کشمیر کی وجہ سے کیا مسائل ہیں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کیا ایشیوز ہیں پاکستان سعودیہ اور ایران کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے یہ وزیر احسن کے کام ہوتے ہیں ان کو کرنے ہوتے ہیں یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے کہ اگر پرائم نسر کر رہے ہیں اگر مولانا کے دھرنے کو نہ امریکہ رو سکتا ہے نہ سعودیہ رو سکتا ہے نہ ایران رو سکتا ہے مولانا کے دھرنے کو پاکستان کے عوام روک سکتی ہے اور پاکستان کے عوام کیسے روک سکتی ہے اگر پاکستان کے عوام کی زندگی آسان ہے بینگاہ ہی نہیں ہے بے روزگار ہی نہیں ہے زندگی آسان ہو رہی ہے لوگوں کے پاس اشیاء خردونوش ان کو آسانی سے مل رہی ہے تو یہ ساری چیزیں دھرنے کو روک سکتی ہیں یہ میری تقریر آپ کی تقریر یا کسی بھی دوسرے شخص کی تقریر مولانا کو دھرنے سے نہیں روک سکتی ہے ان کو یہ مشورہ دینا کہ دھرنا وہ نہیں کر سکتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے ملک کے معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو معاشی صورتحال فضل آوان صاحب نے یا عمرین نے یا حافظ عمران نے تو خراب نہیں کیا ملک میں بیروزگاری فضل آوان یا عمرین کے فیصلوں سے نہیں ہوئی ہے ملک میں جو معیشت خراب ہوئی ہے میرے اور آپ کے فیصلوں سے نہیں ہوئی ہے یہ حکومتی شخصیات کے فیصلوں سے ہوئی ہے انہوں نے ٹھیک کرنا ہے مولانا کو دھرنا کرنا چاہیے کیونکہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے آپ نے دھرنا دیا ایک سو چھبیس دن تو آپ ایک سو چھبیس گھنٹے کا حوصلہ رکھیں جب آپ نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دھرنا نہ کریں معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے ملک تنہا ہو جائے گا پاکستان کو بیرانوی سطح پر مسائل کا سامنا ہے اس وقت آپ نے بھی کسی کی نہیں سنی تو مولانا کسی کی کیوں سنے یہ لیکن میں یہ ایک بات آئٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر حکومت بھی سمجھتی ہے کہ مولانا کو دھرنا نہیں کرنا چاہیے تو عمران خان صاحب کو آگے بڑھ کے سٹیپ لینا چاہیے اس وقت مولانا فضل الرحمان کسی کی بات اگر نہیں سن رہے تو عمران خان کو یہ چیزیں سوچتے ہوئے کہ ماضی میں میں ان کے بارے میں کیا کہہ چکا ہوں کیا نہیں کہہ چکا ہوں ان کو مولانا سے رابطہ کرنا چاہیے وہ سکتا ہے کہ بہتر نتائی سامنے آسکتا ہے ہم بالکل جی یہ کمیٹی بھی انہوں نے قائم کر دی ہے باقی آپ نے بات کی کہ مولانا فضل الرحمان کیا کہتے رہے ہیں عمران خان نے ان کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کیا کہتے رہے ہیں یہاں پہ ایک بات بھی میں وضاحت کر دوں گے دو ہزار دو کے انتخابات کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی وزارت غزمہ کے امیدوار تھے اس موقع دوپر عمران خان نے اپنا ووٹ مولانا فضل الرحمان کو دیا تھا جس کا مولانا فضل الرحمان نے شکریہ بھی ادا کیا تھا تو یہ دس منٹ کی ہماری ویڈیو ہونی ہے تو مختصر ساتھ سوال ہے عمرین کے ساتھ کہ جو اعتصاب ہو رہا ہے عرصہ فلی زرداری اندر ہے ان کے دوسرے بھی ان کی بہن اندر ہے دیگر رہنما بھی اندر ہیں شریف خان داندو سے قریبا سارے اندر ہیں آپ اس اعتصاب کو کس نظر سے دیکھتی ہیں سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیا پورا پاکستان اور پورے پاکستان کی جو عوام ہیں اس اعتصاب کو سیلیکٹڈ اعتصاب کہہ رہی ہے اب جب عمران خان نے حکومت میں آنا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اتنے پیسے ہم باہر سے دیکھیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اب جب کہ ان کے ہاتھ کھلے میں بندے میں نہیں ہیں وہ حکومت میں ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں اور نواز شریف بھی اندر ہیں زرداری صاحب بھی اندر ہیں بڑے بڑے رحمہ سارے اندر ہیں لیکن ابھی تک کوئی کیسز جو ہیں وہ کرپشن کے ان کے پر ثابت نہیں ہو سکے ان کا لوٹاوا پیسہ بقال عمران خان کے وہ واپس ابھی تک نہیں لاسکے تو ہمیں یہ جاننا و عوام پر یہ جاننا ہے کہ یہ جو اعتصاب ہو رہا ہے یہ کس قسم کا اعتصاب ہے جس کے نتائجی سامنے لیں آ رہے ہیں جی آف صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں سر اعتصاب تو پاکستان کی عوام کا ہو رہا ہے اعتصاب نواز شریف اور زرداری کا یا شریف فیملی کا آپ دیکھیں اس کو ہم اس وسیع تناظر میں نہیں لے جا رہے ہیں یہ جو اعتصاب ہو رہا ہے عمران خان جو سیاسی قیادت اس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے کہ آپ اس کو انتقام سمجھتے ہیں یا واقع سمجھتے ہیں اس کے انتقام برائے اعتصاب ہے آپ اس کو یہ اعتصاب نہیں کہہ سکتے کہ جس کے فوائد یا سمرات عوام کو مل رہے ہیں آپ نے چند لوگوں کو جب وہ حکومت میں تھے ان کو نشانہ بنایا اور ان کو نشانہ بنانے کے بعد جب آپ کی حکومت کو بھی ایک سال ہو چلا ہے کچھ اس کے عملی فوائد پاکستان کی عوام تک نہیں پہنچے ہیں اور اگر یہ اعتصاب صرف چند شخصیات کا کرنا مہینہ لازم ہے تو پھر آپ ان کو کیوں نہیں عوام کی بہتری کے لیے ایک مہینہ مختص کر دیں ملک میں کوئی کام نہ کریں اور یہ تیہ کر لیں کہ ہم نے ایک مہینہ صرف اور صرف ملک میں یہی کام کرنا ہے کہ ان چھ ساتھ آٹھ لوگوں کا اعتصاب کرنا ہے کوئی کام نہیں کیا جائے گا اور ایک مہینے کے اندر اندر ہم نے ان سے فیصلہ اس کا فیصلہ بھی کرنا ہے ان سے پیسے بھی لے رہے ان کو سزا دے دنی ہے جب آپ یہ چین پانچ سو لوگ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پکڑ کر ڈالنا چاہتا ہوں میں جیل میں تو آپ پانچ سو لوگوں کا نشان لگا لیں آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں ان کے کھانے میں زہر ڈال دیں ان کو پاکستان کی عوام کو تو نجات دلائیں اگر آپ وزیراعظم ہوتے ہوئے بھی صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ میں کرنا چاہتا ہوں میں نہیں کر سکتا اور آپ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی یہ کرنا کہتے ہیں اور آپ کے اقدامات کے اوپر سوالیہ نشان ہے یہ اعتصاب اگر آپ نے کرنا ہے تو اکراوس تا بورڈ کریں جو آپ کے بنچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان پانچ سو میں ان کا بھی نام شامل کریں ان کو دریا گرد کر دیں اور پاکستان کی عوام کی جانتی ہے اور یہ کیسا میجک ہے یہ کیسا میجک ہے کہ اگر چیئرمن نیر کی کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے تو اس کو اس کینڈل کو دبا دیا جاتا ہے اگر فیصل وابڈا کی خفیہ جائدادے جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں پورے میڈیا کو مطلب اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی اور نہ فیصل وابڈا کہیں پر کسی صحافی کے سوال کا جواب دی تو کیا یہ چیزیں عمران خان صاحب نہیں دیکھ رہے اگر اعتصاب کرنا ہے تو پھر جو ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں جن کے اوپر چارجز ہیں کرپشن کے ہیں یا خفیہ جائدادے ہیں یا کچھ بھی ہے تو پھر وہ لوگ اس دائرے سے باہر کیوں ہیں ہاں جی عمرین بہت بہت شکریہ آپ کا عمران حافظ عمران صاحب کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی زبردست قسم کی باتیں کی ہیں عمرین فاطمہ محمد نے تو واضح کہہ دیا کہ یہ اعتصاب نہیں ہو رہا ہے اعتصاب کے نام پر یہ انتقام لیا جا رہا ہے حافظ عمران خان نے بہرحال کوئی واضح قسم کا موقف سامنے نہیں رکھا کہ انتقام ہے یا نہیں ہے بہرحال بڑی بڑی میرے صلی اللہ یہ انتقام ہے چلیں یہ حافظ صاحب نے کہا دیا کہ یہ انتقام ہے جو اچھی بات ہے سیاستدانوں سے بھی اور پاکستان کے عوام سے بھی ہاں تو یہ سوچنا چاہیے حکومت کو کہ حافظ عمران صاحب اس پارٹی کے بڑے سپورٹر سے تو یہ کیوں مہیوس ہو گئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ